اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں سے رامپور کی فیموس گلتھی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں دیکھنے میں تو یہ کھیر جیسی ہوتی ہے لیکن کھیر سے کئی زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے رامپور میں آپ کو ہر شادی میں دعوتوں میں یا پھر کوئی بھی سپیشل فنکشن ہوتا ہے تو اس کو ضرور ہی بنوایا جاتا ہے اور لوگ اسے بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں اور اکثر ہم شادیوں میں جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کاش یہی شادیو والی کھیر ہم گھر پر بنا سکے تو آج میں آپ لوگوں سے بلکل وہی ٹیسٹ والی کھیر گھر پر بنانا سکھاؤں گی اور اس کا ایک سپیشل طریقہ ہے بنانے کا تو وہ آپ ویڈیو میں دیکھیں گے تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں گلتھی بنانے کے لیے یہاں پر میں نے دو لیٹر دودھ لیا ہے اور یہ دیکھیں ملائی کے ساتھ میں یوز کر رہی ہوں تاکہ ہماری گلتھی اور زیادہ کریمی بنے ابھی جس میں نے اسے فریچر نکالا ہے گیس آن کر دی ہے ملائی مکس کر دیں گے اور سب سے پہلے اس میں ایک چھوٹکی کیسر دال دیں گے تاکہ ہماری گلتھی میں بہت اچھا سا کلر آجائے اب اس میں ایک اوبار لانے دیں گے دودھ بوائل ہو جائے گا تو گیس لو کر دیں گے اس میں 8 سے 9 کرشکریوں الائچی ڈالیں گے آپ چاہے تو الائچی پاوڈر یوز کر سکتے ہیں ایک چتھائی کب چرونجی اور ایک چتھائی کب باری کٹے ہوئے بادام ڈالیں گے کچھ لوگ اس میں کشمش ڈال دیتے ہیں وہ مٹ ڈالیں گے ورنہ دودھ پھڑ جاتا ہے اور گلتھی میں ویسے بھی کشمش نہیں ڈالتے ہیں اب ہم نے دودھ کو لوگ ایس پہ اتنا پکانا ہے کہ یہ آدھا لیٹر دودھ ریڈیوز ہو جائے یعنی دیڑ لیٹر رہ جائے تو اسے چلاتے رہیں تب تک ہم چاول تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک کپ چاول لیا اسے میں نے چھ گھنٹے پہلے پانی میں بھگا دیا تھا اب یہ پیسنے میں آسانی رہے گی اور دودھ کو آپ چھوڑیے گا میں تھوڑا تھوڑا بیچ بیچ میں چلاتے رہیے گا تب تک آپ چاول بھی پیس لیں تو یہاں پر میں نے چاولوں کو مکسر میں ڈال دیا اسے ہم نے دیکھے اس طریقے سے پیسنا ہے یہ تھوڑا سا یہ دردرہ رہے بلکل فائن نہیں بنایا ہے اور ضرورت لگے تو آپ پانی ڈالیے گا اور ہم نے اسے چھ گھنٹے پہلے بھگایا تھا تو ایک ہی بار میں یہ آسانی سے پیس گئے یہ دیکھیں اس طریقے کا ہونا چاہیے یہ گلتھی جو ہے وہ گل سے سٹاٹ ہوتی ہے یعنی گلاب سے گل مطلب ہوتا ہے گلاب تو یہ روز وارٹر کے بینے تو بلکل ادھوری ہے تو اس میں ہم روز وارٹر ڈالیں گے یا پھر آپ روز ایسنس ڈال سکتے ہیں تو یہاں میں وائٹ روز ایسنس یوز کر رہی ہوں تو ایسنس کی تھوڑی کم ڈروپس ڈالیں گے تو دو سے تین ڈروپس ہی ہم اس میں مکس کر دیں گے اسی چاولوں کے مکشر میں ٹھیک ہے تو اب ہم دودھ چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں دودھ کافی ریڈیوز ہو گیا ہے تقریباً آدھا لیٹر جو دودھ ہے وہ کم ہو گیا ہے دیکھیں خوشک ہو گیا ہے تو یہ آپ سائیڈ میں لیفٹ سائیڈ میں ملائی کی لائن دیکھ سکتے ہیں آپ کو دیکھ رہی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ اتنا تھا اب یہ تھوڑا کم ہو گیا ہے تو اب اس میں ہم چاولوں کا مکشر ڈال دیں گے جو ہم نے چاول پی سے تھے اور تھوڑا سا دودھ جو ہے ہم مکشر میں ڈال کر سارے چاولوں کو اچھے سے اس میں ڈال دیں گے اور چاول ڈالنے کے بعد آپ نے لگتار اسے چلاتے رہنا ہے کہ چاول نیچے لگے نہیں اور اب ہم نے چاولوں کو پکنے دینا ہے تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہم گیس کو میڈیم ٹو ہائک رکھیں گے میڈیم اور ہائک کے بیچ میں رکھیں گے اور اسے لگتار چلاتے ہوئے پکائیں گے جب تک چاول ہمارے اچھے سے پک نہیں جاتے تو یہاں پر پانچ منٹ ہو گئے ہیں مجھے اسے پکاتے ہوئے اور یہ دیکھیں چاول ہمارے اچھے سے پک گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کھیر جو ہماری گلتھی ہے وہ گاڑی ہو گئی ہے تو اب ہم کیا کریں گے گیس کو واپس سے لو کر دیں گے چلاتے رہیے گا اسے تھوڑا کہ نیچے جو ہیں چاول لگنے نہیں چاہیے تو اب یہاں پر ہم ماوہ تیار کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے پاؤ بھر ماوہ لیا ہے یعنی 250 گرامز اور دیکھیں بلکل صوف ماوہ میں یوز کر رہی ہوں پہلے اسے ہاتھ سے توڑ لیں گے اچھی quality cup ماوہ یوز کر رہیے گا اب اس میں ہم دو کپ چینی ڈالیں گے دانے دار چینی میں یوز کر رہی ہوں اور اسی کے ساتھ اس میں 3 4 cup یعنی 3 4 cup ناریل کا پھورا ڈالیں گے یعنی desiccated coconut اور اچھے سے اسے mix کر لیں گے اچھے سے آپ اسے mix کر لیے جگہ پہلے کہ ہم جب اسے دودھ میں ڈالیں تو اس میں گاٹھی نہ بنیں اس میں لمس نہیں بنیں اب ہم اسے دودھ میں ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر گیس جو ہے بلکل لو ہی رکھ رکھی ہے میں نے اب سارا یہ اپنے ماوہ ڈالنے کے بعد اچھے سے اسے mix کرنا ہے جو بھی لمس وغیرہ ہیں وہ اچھے سے سارے جو ماوہ ہے وہ اچھے سے گھل جانا چاہیے چینی جو ہے اب آپ دیکھیں گے کہ گلتھی جو ہے اس کا تھکنس ہے تھوڑی سی پکلی ہو جائے گی کیونکہ ہم نے اس میں چینی ڈالی ہے چینی پانی چھوڑے گی تو اچھے سے پہلے اسے mix کرنا ہے ہم نے یہ دیکھیں اب تھیرے تھیرے چینی جو ہے وہ پانی چھوڑ لی ہے اور یہ تھوڑی پتلی ہو رہی ہے اس کے کنسسٹنسی تھوڑی سی چین جو جائے گی تو پہلے ہم نے اس کو چینی کو اچھے سے گھل جانے تک ماوہ کو اچھے سے گھل جانے تک پکانا ہے اسے تو چکریباً اسے دو سے تین منٹ ہم اسے واپس سے پکائیں گے اور اب آپ گیس کو تھوڑا سا میڈیم کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ساری چینی اچھے سے گھل گئی ہے اور ماوہ بھی اچھے سے اس میں mix ہو گیا اور اس میں کوئی بھی لمس وغیرہ نہیں ہے اب میں نے یہاں پر گلتھی کو سائیڈ رد دیا ہے اور گیس کو آف کر دیا ہے اب یہاں پر میں نے پین لیا ہے اس میں ڈالا ہے دیسی کھی 2 تھرڈ کپ یعنی 2 تھہائی کپ اب اس میں ہم ڈالیں گے آدھا کپ کاجو اور اسے براؤن کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے کا اچھا سے گولڈن کلر آجانا چاہیے تو بلکل آپ نے ڈارک نہیں کرنا اچھے سے لائٹ براؤن کلر آجا ہے تو آپ کاجو کو نکال لیں اب یہاں پر پندرہ میں نے بادام لیا ہے سابوت ہی ڈالا ہے اور اسے بھی ہم فرائی کر لیں گے تو بادام بھی ہمارے فرائی ہو گئے ہیں اس کھی کو ہم آگے یوز کریں گے پورا تو یہاں پر دیسی کھی کا ہی یوز کریے گا تب ہی گلتھی میں اچھا ٹیسٹ آئے گا تو سب سے پہلے ہم اس میں کاجو ڈال دیں گے اب واپس میں میں نے اسے چولے پر رکھ دیا ہے اور کیس آن کر دی ہے پہلے اس میں ہم نے کاجو ڈال دیا ہے گھی دکھنا نہیں چاہیے اور اس میں ایک اُبال آنے تک آپ نے اسے پکانا ہے بس اس میں ایک اُبال آ جائے گی اور آپ کی گلتھی بلکل ریڈی ہو جائے گی آپ اس کی کنسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں لگ رہی ہے نا بلکل شادیوں والی کھیر پہلے میں اس میں ایک اُبال آنے دیتی ہوں اور گھی کو اچھے سے پہلے مکس کر لیتی پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں اس میں ایک اُبال آ گیا ہے اور ہماری گلتھی بلکل ریڈی ہے اب میں آپ کو اس کی کنسسٹینسی دکھا دیتی ہوں اور گیس کو آف کر دیتی ہوں یہ دیکھیں کتنی تھک کریمی رچ ہماری گلتھی بنی ہے تو یہ رامپور کی شادیوں والی وہی گلتھی ہے جو آپ شادیوں میں جا کر کھاتے ہیں بہت ہی مزیقی ہوتی ہے اسے آپ ضرور ٹرائے کریے گا کسی بھی آپ سپیشل فنکشن پہ بنائیں گے تو سب آپ کی تاریف کرتے تھگیں گے نہیں اسے ضرور بنائیے گا آپ اسے گارنش کریں بادام کاجو یا پستے کے ساتھ اسے تھنڈا کر کر فریج میں سرف کیجئے یا پھر آپ اسے گرم بھی سرف کر سکتے ہیں تو کیسی لگی آپ کو میری یہ رامپور کی فیمز گلتھی کے ریسپی اسے ضرور ٹرائے کریے گا تو یہاں میں آپ کو تھنڈا کر کر دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے کی یہ لگے گی یہ جم جائے گی اور بہت ہی مزیقی ہوتی ہے ٹرائے کریے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تھانکیو فور واشنگ اللہ حافظ